نمشکارات آپ دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جھلائنس ایک ایک کر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو اتر پردیش سے بڑی خبر ہے جہاں پر بی جے پی سانسد کی ایک رائلی میں جبردست بھگدر بچی ہے یہاں پر خوب جبردست طریقے سے مار پیٹ ہوئی ہے کرسی اور جو ہے توڑی گئی ہیں خوب لاد گھوسے چلے ہیں کس طرح سے اس کا ویڈیو فوٹیج آگے آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ موڈی سرکار کو تمیلناڈو کے سیم نے دی دھمکی ہمیں پریشان مت کرو اگر ہم نے جوابی کاروائی کی تو آپ برداست نہیں کر پاؤ گے یہ ڈائلاؤگ استعمال کرتے ہوئے تمیلناڈو کے سیم نے موڈی سرکار کو چیتاونی جاری کی ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ یونی فارم سیویل کورٹ قانون کے خلاف اب جمعیت علمائے ہند نے ویرود کا اعلان کر دیا ہے جمعیت علمائے ہند نے یہ ساپ طور پر کہا ہے کہ اس قانون کو ہم برداست نہیں کریں گے کیا کچھ کہنا ہے جمعیت علمائے ہند کے پرمکوں کا یہ بھی آپ کو سنائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ کرناٹک سے بڑی خبر ہے جہاں پر ایک اے بی وی پی اور بی جے پی کے کار کرتا کو گربتار کیا گیا اور اس کے اوپر آروپ یہ ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ اشلیل حرکت کرتا تھا اس وجہ سے اس کو گربتار کیا گیا ہے اس کا بھی ویڈیو اور تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے اور اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے آدھی پروش فلم پر بین لگا دیا گیا ہے خبر یہ ہے کہ اس فلم کے خلاف پورے دیش میں چل رہے ہیں ویروت پرادشن کے بیچ ایک دیش میں اس فلم پر بین لگا گیا ہے اس کی بھی جانکاری آگیا آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں دوستو آپ کو ہم بتائیں گے کہ برج بھوشڑ شرڑ کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں برج بھوشڑ کے خلاف چھ سکایتوں میں سے چار میں فوٹو ثبوت اور تین میں ویڈیو ثبوت مل گئے ہیں اس کے بعد ان کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں بی جے پی میں سنناٹا پسر گیا ہے اس کی بھی جانکاری آگیا آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ ایک اور ٹرین حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے برج بھوشڑ شرڑ کو لے کر کے پہلے ہی محلہ رسلر پر نیا ویوات چلا ہوا ہے لیکن اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ اتر پردیش کے اندر برج بھوشڑ کی ریلی میں خوب لات گھوسے چلے ہیں کرسیاں ایک دوسرے پر پھیکی گئی ہیں کس طرح سے اس کا ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں خبر یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسل برج بھوشڑ شرڑ کے کارکرم میں جم کر بھوال ہوا ہے مارپیٹ اور پتھراؤ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے وہاں موجود لوگوں کے مطابق سیلفی لینے کے چکر میں دو پردھان سمردکوں میں مارپیٹ ہو گئی ہے دونوں طرف سے پتھراؤ کے ساتھی کرسیاں ایک دوسرے پر فیکی گئی ہیں برج بھوشڑ سرڑ کے کافلے پر بھی یہاں پر پتھراؤ کیا گیا ہے جس کے بعد سرچہ کرمیوں نے برج بھوشڑ کو وہاں سے بڑی مشکل سے باہر نکالا ہے اس تھانی لوگوں کے انصار برج بھوشڑ بھاسڑ دینے کے بعد جیسے ہی من سے نیتے اترے سلفی لینے کے لیے دو پردھان میں مارپیٹ شروع ہو گیا ماملہ اتنا بڑھ گیا کہ سمردکوں میں مارپیٹ شروع ہو گئی پہلے لوگوں نے ایک دوسرے پر کرسیا فے کی اور بعد میں یہاں پر کھوپ پتھر چلے ہیں ویسے یہ جو پتھر چلانے والے لوگ ہیں کس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں یہ آپ بہتر سمجھتے اور جانتے ہیں اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو یہاں پر موڈی سرکار کو اب تامیلناڈو کے سی ایم نے کھلے آم چیتاؤنی جاری کر دی ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم اسٹالین کی موڈی سرکار کو چیتاؤنی ہمیں پریشان مت کرو اگر ہم نے جوابی کاروئی کی تو آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے دراصل موڈی سرکار کے اوپر آروپ یہ لگتا ہے کہ موڈی سرکار آئے دن جہاں پر بی جے پی کی سرکار نہیں ہوتی ہے ان راجیوں کو پریشان کرتی ہے موڈی سرکار جو ہے راجیوں میں جو چیزوں کی زورت ہوتی ہے جو کے اندر کے انڈر میں ہوتے ہیں وہ چیزیں یعنی کہ گیر بی جے پی شہست راجیوں کو نہیں دیتی ہے اور اسی سے پریشان ہو کر کے تامیل لادو کی سرکار میں مکمنتری اور ڈی ایم کے کے نیتا ایم کے سٹالین نے موڈی سرکار کو چیتاونی جاری کر دی ہے انہوں نے اس پشت کہا ہے کہ ان کو پریشان نہ کیا جائے انہاں جوابی کاروئی ایسی ہوگی کہ موڈی سرکار برداشت نہیں کر پائے گی بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو یہاں پر یونی فارم سیویل کورڈ قانون کے خلاف جمعیت علماء ہند کا بہت بڑا علان آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں لوگ سبھا چناؤ دوہجار چوویس سے پہلے یونی فارم سیویل کورڈ کو لے کر کے ایک بار پھر سگوہات تیج ہو گئی ہے جہاں اتراخرن میں اسے لاغو کرنے کی تیاریاں تیجی سے چل رہی ہیں تو وہی جمعیت علماء ہند سمیت تمام مسلم سنسائز کا کھل کر ویروت کر رہی ہیں یونی فارم سیویل کورڈ کا ڈرافٹ سو فیصد ڈیکوٹ ہو چکا ہے اس کو لے کر اب ویروت کی آواجیں بھی اٹھنے لگی ہیں جمعیت علماء ہند کے پرموخ مولانا عرشد مدنی نے کہا ہم یونی فارم سیویل کورڈ کا ویروت کریں گے لیکن سرکوں پر نہیں اتریں گے یونی فارم سیویل کورڈ کا مقصد ہندو مسلمان میں دوری پیدا کرنا ہے اور اس کو الگ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی مولانا عرشد مدنی نے سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کام دیش کی آجادی کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف کسی بھی سرکار نے نہیں کیا ہم نے وہ چوٹ مسلمانوں کو لگا دیا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے یہ کہتے ہوئے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے یونی فارم سیویل کورڈ کے خلاف مولانا عرشد مدنی نے یہ بڑا بیان دیا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے کرناٹک سے ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ اشلیل حرکت کرتا تھا میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ اس خبر کو غور سے دیکھ سکتے ہیں دوستو کیونکہ یہ معاملہ پورا بی جے پی کے ایک نیتا کا ہے اسی لئے بی جے پی والوں کا مو اس پر بند ہے شیوموگا کا یہ معاملہ ہے بتائے جا رہا ہے کرناٹک کے شیوموگا میں آخر بارتی ویدیارتی پرسد یعنی ای بی وی پی کے ایک چھاتر نیتا کو ارشت کیا گیا ہے اس نیتا کا اصلیل ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا تھا ویڈیو وارل ہونے کے بعد پولیس نے روار اٹھانا جن کو ای بی وی پی کے اروپی چھاتر کو گربتار کر لیا ہے بتائے جا رہا کہ انڈیا ٹوڈے سے جڑے سگائی راج کی ایک ریپورٹ کے مطابق اروپ ہے کہ شیوموگا کے تیر تحلی علاقے میں رہنے والے ای بی وی پی نیتا اور بی جے پی کا اگر تھا پرتیگ گوڑا نے کئی لڑکیوں کو ویڈیو کال کی اس دوران اس نے لڑکیوں سے اصلی لڑکتیں کی اور سب ہی لڑکیوں کا ویڈیو ریکارڈ کر لیا اروپ ہے کہ بیتے ہفتے ان میں سے ایک ویڈیو پرتیگ کے موبائل فون سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا ویڈیو شیئر ہوتے ہی پوریشیوموگا میں وہ وارل ہو گیا اس کے بعد کیا تھا جو معاملہ ہے آپ کے سامنے ہے اس کو گردتار کیا گیا ہے ویسے یہ بی جے پی کا نیتا ہے سنسکاری بھی ہے لیکن یہ سنسکار کس طرح کے ہی آپ کے سامنے ہے اگلی خبر کی بات کریں گے دوستو جو کی سامنے آ رہے ہیں آدھی پورش فلم کے خلاف لگاتار ہو رہے پر درشنوں کے بیچ اس فلم پر بین لگا دیا گیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو نیپال کے کاٹوانڈو سے خبر آ رہی ہے بتا جا رہا ہے کہ پرباس اور کرتی سینن سٹارر فلم آدھی پورش کو لے کر ویواز جاری ہے ممبئی کے نالا سوپارا میں ہندو سنگٹروں نے جہاں ایک طرف اس پر ووال کھڑا کر دیا تو وہی نیپال میں کاٹوانڈو مہانگر پالکہ نے بھی آدھی پورش فلم کو نہ دکھانے کا فیصلہ کیا ہے فلم میں سیتا کو بھارت کی بیٹی بتانے پر نیپالی سنسر بورٹ نے آباتی جاتا ہی ہے نیپال سنسر بورٹ کا کہنا کہ سیتا جی کا جن بھارت میں نہیں بلکہ نیپال کے جنکپور میں ہوا تھا ویواز بڑھنے پر کارٹمانڈو کے میئر نے رویوار سے ہی شہر میں ہندی فلمیں تھیٹرز کے اندر نہ چلانے پر جو ہے آدیش جاری کیا ہے اور ان فلموں پر بین لگانے کا آدیش جاری کر دیا ہے ویسے اس فلم کے میکرز بیک فوٹ پر چلے گئے ہیں ویوازی ڈائلوگ ہٹانے کا بھی اعلان کر دیا اس کے بعد جود بھی اس فلم پر بوال لگتا اور بڑھتا جا رہا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کہ برج بھوشن شررر کو لے کر کے سامنے آ رہی ہے برج بھوشن شررر کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں آپ اس خبر کو دیکھیں چھے شکایتوں میں سے چار میں فوٹو ثبوت اور تین میں ویڈیو ثبوت مل گئے ہیں دلی پولیس کی چارج شیر پر کائر ویش شروع ہو چکی ہے جس کے بعد بی جے پی میں سنناٹا پسر گیا اور برج بھوشن کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں دلی پولیس نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ اگر برج بھوشن کے اوپر کوئی آروپ ہے تو اس کو اسپشٹ کر یہ اس پہ پروف دیجئے ثبوت دیجئے اس کے معاملے میں چھے شکایتیں ہوئی تھی جس میں سے چار میں فوٹو ثبوت اور تین میں ویڈیو ثبوت مل گئے ہیں بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو یہاں پر اوڑیسہ کے جو بالا سور میں خوئی ٹرین حادثے کے بعد ایک اور ٹرین حادثہ ہوتے ہیں تل گیا کس طرح سے آپ اس کا ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے بلس کی چرچہ کریں تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا ہے بالا سور کی گھٹنا کے باوجود ریلوے ابھی تک نہیں جا گا ہے آپ کے اپنی